آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ملک بھر میں فیس بک کی سروس ڈاؤن ہو گئی مختلی شہروں سے سوشل میڈیا ایپنا چلنے کی شکایات محصول ہو رہی ہیں یوٹیوب اور ٹک ٹاک کے سارفین کو بھی مشکلات کا سامنا ہے عوام اور دیگر کاروباری اداروں کو معاملات نمٹانے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے گزشتہ سال ستنہ دسمبر کو بھی پاکستان میں ٹویٹر اور یوٹیوب کی سروس ڈاؤن ہو گئی تھی مزید تفصیلہ جان لیتے ہیں نمائندہ کیپٹر ٹی وی علی تارک سے جی علی تارک کیا معاملہ ہے تفصیلہ سے اگاہ کی اچھے کا مجھے بالکل آج ملک بھر میں فیس بک ٹویٹر اور تمام جو سوشل میڈیا کی جو ایپس ہیں وہ ڈاؤن ہو گئی ہیں اور ملک کے اکثر شہروں سے یہ شکایات جو ہیں آ رہی ہیں کہ فیس بک ٹویٹر پر کام نہیں کیا جارہا یوٹیوب اور ٹک ٹوک بھی جو سارفن یوز کرتے ہیں ان کے لیے بھی مشکلات کا سامنا ہے اور عوام اور دیگر کاروباری اداروں کو بھی اپنے روز مرہ معاملات کو نمٹانے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پائے رہا ہے اس سے پہلے جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ سترہ دسمبر کو بھی پاکستان میں ٹویٹر اور یوٹیوب کی سروس جو تھی ڈاؤن کر دی گئی تھی لیکن ابھی تک جو ہے اس کی وجہ تو ملہوم نہیں ہو سکی لیکن جو سوچل میڈیا پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں آج کیونکہ پاکستان انگریکن صاحب کا ایک دس بجے کے قریب ایک جلسہ بھی ہے ویچول جلسہ تو اس سے پہلے بھی جب اس پارٹی کا جلسہ تھا تو یہ حرکت کی گئی تھی اور آج بھی یہ جو ہے معاملہ سامنے ہے یوٹیوب پہ جن جو ڈجیٹر کی اداریں ہیں انہوں نے بہت سے چیزیں اپلوڈ کرنی ہوتی ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنہ آ رہا ہے اور اس کے علاوہ آج ویسے بھی آپ کو بتایا کہ چھٹی کا روز ہے تو بہت سے لوگ جو ہے یوٹیوب کو استعمال کرتے ہیں اور یوٹیوب بند ہونے کی وجہ سے شہری جو ہیں بہت زیادہ بور بھی ہو رہے ہیں تو یہ مشکلات جو ہیں سامنے آ رہی ہیں اچھا یہ بھی بتائے گا علی تارہ آئی ٹی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم دیجیل پاکستان بنانے جا رہے ہیں لیکن دوسری جانبی جو سروس ہیں وہ کافی زیادہ ڈاؤن ہو رہی ہیں ٹویٹر فیس بک ڈاؤن ہو رہے ہیں تو اس کو کیا دیکھ رہے ہیں کیا معاملات ہیں جی دیکھا جائے تو دعوے تو بہت زیادہ کیے گئے تھے کہ دیجیل پاکستان بنانے جائے گا لیکن اب یہ دوسری بار ہے اور یہ ہوتا اتفاقن کہہ لیں یا جو بھی اس کے پیچھے بہات ہے وہ سامنے بھی وجہ تو نہیں آ رہی کہ جب بھی کسی ایک پارٹی کا ایسے ویچول جلسہ ہوتا ہے تو یہ سامنے چیز آتی ہے آج بھی دس بجے ہے تو یہ معاملہ سامنے آئے سے پہلے بھی ستنا دسمبر کو تھا معاملہ تو یوٹیوب اور جو ٹویٹر سے وہ سروس ڈاؤن کر دی گئی تھی اور آج بھی یہ کر دی گئی ہے اور بہت زیادہ شہری جو ہیں پریشان ہیں آپ کو پتا ہے آج کل تو ہر موبائل ہر جو بندہ ہے وہ یوٹیوب یوز کر رہے ہیں اور یوٹیوب آپ کو اگر بند ہے تو بہت زیادہ ایک لوگوں کے اندر پریشانی بھی بن جاتی ہے کہ یہ ایپس جو ہیں پورا پاکستان جڑا ہوئے بلکہ پوری دنیا آپس میں جڑی ہوئی ہے تو یہ معاملہ کیوں ہوا ہے اور لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور تو پھر ہیں وہ آپس میں فیملیز وغیرہ گیٹو 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 جاتی ہے لیکن یہ جو یوٹیوب اور ٹک ٹوک جو ہیں آپ کو بتا ہے کہ ایپس ایسی ہیں کہ پوری دنیا اس سے لنک ہوئی ہے تو جب یہ بند ہوگی تو پریشانی تو ہے وہ لازمی بات ہے پہ لوگوں میں ہوں گی اچھے علی طارق یہ بھی بتائی گا کہ یہ کیا سرور ڈاؤن ہوا ہے کیا وجہ ہے کیا اس میں ریزن ہے جی سامنے وجہ ابھی فیلحال تو ان کی طرف سے جو ادارہ ہے اس کے طرح سے کچھ بھی نہیں آئی لیکن جب پہلے آئی تھی سترہ دسمبر کو یہ معاملہ ہوا تھا تو جب یہ بتایا تھا کہ جو سرور ہے وہ ڈاؤن ہو گیا اور ابھی تک کوئی اوفیشلی کہلیں کہ کوئی جواب نہیں آیا ابھی تک ہم بھی انہی کے انتظار میں ہیں کہ کوئی جواب آئے کوئی وجہ سامنے آئے تو عوام کو آپ کے ذریعے بتائیں ٹھیک ہے عوام کو ہمارے ذریعے بتایا جائے نمائندہ کیپٹل ٹی وی علی طارق آپ کا بہت شکریہ تفصیلت آگاہ کرنے کے لئے